ٹائٹن نامی جو سمندری ویسل تھی وہ سمندر کے اندر کس طرح تباہ ہوئی ہے کس طرح یہ جو پانچ لوگ اس میں سوار تھے وہ کس طرح جا کے اپنے آخری ٹائم کو پہنچیں یہ ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر ہم بتاتے ہیں آپ کو ڈیٹیل سے جس طرح پریشر ککر میں پریشر بن جاتا ہے اسی طرح اس ویسل کے اندر یہ جو ٹائٹن نامی ویسل ہے اس کے اندر ایک پریشر بن ہے جو سمندر کے پریشر سے بہت کم تھا اس کے اندر جو اندرونی پریشر تھا سمندر کی ویبز کا پریشر تھا اس کو برداشت نہیں کر سکا جس کی وجہ سے وہ پچک کرے گیا بالکل آپس میں جوائنٹ ہو گیا جس کو پچکنے میں صرف ایک میلی سیکنڈ کا ٹائم لگا ہے اور یہ ایک میلی سیکنڈ اتنا چھوٹا ہے جس طرح اگر ہم کسی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم ڈیٹھ سو میلی سیکنڈ چاہیے ایک دوسرے سے بات جس طرح میں کہت ہوں کسی کو سنو وہ کہے گا آگے سے جی بولو تو اس گفتگو میں جو ہے ڈیٹھ سو میلی سیکنڈ ہمیں گفتگو میں لگتی ہیں یہ جو پچکنے میں اور ان کی روح نکلنے میں صرف ایک میلی سیکنڈ لگا ہے اور وہ جلدی مطلب یہ ان کی ڈیٹ باڈیز مطلب پچک کرے گی اور نام و نشان ان کا حتم ہو گیا یہ جو ٹائٹن نامی جہاز تھا سمندری ویسل تھی سبمرین تھی یہ ایک تحقیق کے لیے گئی تھی کسی ریسرچ کے لیے گئی تھی ٹائٹینک کا جو ملبہ تھا اس کے مطلب لوگ اس کے لیے پیسے لگا کہ انہوں نے دائی سو میلین ڈالر ایچ ٹکٹ انہوں نے لیا تھا اور یہ ٹائٹینک جو انیس سو بارہ میں ڈوب گیا تھا بلکل جس میں پندرہ سو سے زائد لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے اس کی ریسرچ کے لیے یہ گئے تھے لوگ جو سلمان نامی شہزادہ سلمان تھا وہ اپنے باپ شہزادہ دہود کو فادرز ڈے پہ یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا اور اپنے باپ کو والد کو خوش کرنا چاہتا تھا فادرز ڈے پہ کہ ان کو ٹائٹینک کے مطلب کچھ نئی چیزوں سے اگاہ کرے اور اس کی ریسرچ کرے کچھ نہیں اور ان دونوں باپ بیٹے کو ریسرچ کے مطلب نئی نئی چیزوں کے ریسرچ کے لیے اور ایسی ریسرچ کرنے والی کمپنیز کو کہ یہ بہت بڑے ڈونر تھے یہ جو ٹائٹن تھا یہ کتنی ڈیپٹ میں تھا سمندر کے ابھی جو آئیفل ٹاور کی انچائی ہے وہ ایک کلومیٹر لیند توس کی لمبی ہے اور یہ بھی تقریباً چار کلومیٹر چار ہزار میٹر یہ ڈیپٹ میں تھا ٹائٹن اور یہ اتنے ڈیپٹ میں جا کے وہ اتنا زیادہ پریشر برداشت نہیں کر سکی جس کی وجہ سے وہ پچک کرے گی